اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید آج کے ویڈیو کرسمس اور جاپان کے حوالے سے ہے آج ہم دیکھیں کہ جاپان میں کی ایف سی اتنا مشہور کیوں ہے اور کیوں کرسمس کے موقع پر اس کی مقبولیت اور بڑھ جاتی ہے تو چلیں آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں میز بان یہ سمجھنے کے لیے کہ کی ایف سی جاپان میں کرسمس کا دوسرا نام کیوں من گیا ہے ہمیں اس روایت کی ابتدا کو جاننے کی ضرورت ہے بیسویں صدی کے وسط تک جاپان میں کرسمس بڑے پیمانے پر نہیں منایا جاتا تھا جب اسے مغربی فلموں میں اس کی تصویر کشی کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی تھی تاہم ملک میں کرسمس کی روایتی کھانے دستیاب نہیں تھے اس نے کی ایف سی کے لیے اس خلا کو پور کرنے اور ایک نئی روایت کام کرنے کی راہ ہمبار کی کی ایف سی کے مارکٹنگ کے مہارت نے جاپان میں کرسمس کے ساتھ اس کی وابستگی کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا نائنٹین سیونٹی کی دہائی کے اوائل میں کمپنی نے ایک شاندار مارکٹنگ مہم شروع کی جس میں ایک دلکش نعرہ تھا کینٹکی فار کرسمس انہوں نے اپنے فرائیڈ چکن کو روایتی کرسمس ٹرکی کے متبادل کے طور پر رکھا سہولت اور ذائقے پر زور دیا اس مہم نے جاپانی لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا اور کی ایف سی کرسمس کی روایات کے آغاز کو جنم دیا میزبان کرسمس کی روایات کے طور پر کی ایف سی کو اپنانے میں ثقافتی عوامل نے بھی اہم کردار ادا کیا جاپان میں کرسمس ایک مذہبی تاتیل نہیں ہے بلکہ خوشی پہلانے اور تہائف کے تبادلے کا وقت ہے تہوار کھانے اور ملنے جلنے کی حد تک بنایا جاتا ہے کی ایف سی کے پارٹی بیرل نے ایک کھانے کا حل پیش کیا جو اسے خاندانوں اور دوستوں کے لیے ایک آسان اور سستا انتخاب بناتا ہے کی ایف سی کرسمس کی روایات بدلتے ہوئی ذوق اور ترجیحات کے مطابق بنی ہے کی ایف سی روایت کو تازہ اور پرجوش رکھنے کے لیے وہ سلسل محدود ایڈیشن کے منیوں اور تعاون مطارف کرواتا ہے مزید بنا سوشل میڈیا کے عروج نے اس رجان کو ہوا دی ہے لوگوں کے ساتھ اپنی کرسمس کے تجربات آن لائن چھیر کر رہے ہیں روایات کو مزید پھیلانے اور اسے وقامی اور بین الاقوامی مبسرین سرین دونوں کے لیے توجہ کا موضوع بنا رہے ہیں میز بان جاپان میں کی ایف سی کرسمس کی روایات نہ صرف مقربی ثقافت کے اثرات کی قاسی کرتی ہے بلکہ ثقافتی تباتلے اور فیوجن کو بھی نمائع کرتی ہے جو آج کی گلوبلائز دنیا میں ہوتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ روایات کو مقامی سیاق و سباق کے مطابق کیسے اپنایا جا سکتا ہے یہ روایات اس منفرد طریقے کی علامت ہے جس میں ثقافتیں آپس میں جوڑی ہوئی ہوئے اور ہمارے خیالات اور تجربات کو تشکیل دیتی ہیں جاپان میں کرسمس سیزن کے دوران کی ایف سی کے مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکتا یہ ثقافتی تانے بانے میں بہت گہرا ہو گیا ہے کرسمس کے موقع پر کی ایف سی کے آوٹلٹ کے باہر لمبی کتارے لگ گئی ہیں کی ایف سی کرسمس کی مہاشست کھانے کی کتار میں این جگہ محفوظ کریں اس روایت کے اردگرد جوش و خروش اور امید اسے واقعی ایک منفرد اور ناقابل فراموش تجربہ بناتی ہے اگرچہ کی ایف سی کرسمس کی روایات کو بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل ہے لیکن یہ اس کی تنقیدوں اور تنازات کے بغیر نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرسمس کو فاسٹ فوڈ چین کے ساتھ جوڑ کر اس کی کمرشلائزیشن چھٹی کی اصل روح کو نقصان پہنچایا ہے تلی ہوئی چکن کو تہوار کے کھانے کے طور پر استعمال کرنے کے صحت پر مظہر استرات ان نکتہ نظر پر تسلیم کرنا اور اس کی طرح کی روایت کے ثقافتی اور سماجی مظمرات کے بارے میں بات چیت کرنا ضروری ہے نیز بان فرسمس کی روایت سے ہٹ کر جاپان میں کی ایف سی مختلف پلاہی اقتامات میں بھی شامل رہا ہے انہوں نے خیراتی تنظیموں کے ساتھ تعاون کیا چھٹیوں کے موسم میں ضرور مندوں کی مدد کے لئے کھانا اور فنڈ ذاتیہ کی یہ کوششیں کی ایف سی کی واپسی کے عظم کو ظاہر کرتی ہیں نیز بان جاپان میں کی ایف سی کی کرسمس مہم کی کامیابی نے تاتیلات کے موسم کے دوران اشتہاری حکمت آمنیوں پر وسیع استرات مرتب کیے ہیں اس نے دوسرے کاروباروں کا تخلیقی طور پر سوچنے اور اپنی منفرد مارکٹنگ میں ہمات تیار کرنے کی تغییب دی ہے کی ایف سی کرسمس کے اشتہارات مشہور ہو گئے ہیں جس میں دلکرش خصوصیات جنجلاہر دل تہلادن والی کہانیاں اور یادگار کردار جو کرسمس کے جذبے کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور ناظرین پر دیر پا اثر چھوڑتے ہیں نیز بان کی ایف سی کرسمس کی روایت نے نہ صرف چاپانی ثقافت کو تقویت بکشی بلکہ اس نے دنیا کے مختلف حصوں کے لوگوں میں تجسس اور بیداری کے احساس کو بھی پروخ دیا ہے یہ ایک کیا دہانی کے طور پر کام کرتا ہے اس ثقافتی طریقے اور روایاتی حدود سے تجافز کر سکتی ہیں دلچسپی اور تعریف کو جنم دیتی ہیں مطنوع رسم رواج کے لیے کی ایف سی کرسمس کی روایات ثقافتی تبادلے اور جشن کی علامت بن گئی ہیں گرچہ کی ایف سی جپان میں کرسمس کا مطارف بن گیا ہے اس تہوار کے موقع پر مختلف کھانوں کا نہ ہونا لوگوں کے لیے اس موقع کو اور خوبصورت بناتا ہے روایتی جاپانی کھانوں سے لے کر بینوں لکمامی پکمانوں تک ان لوگوں کے لیے انتخاب کی ایک وسی رینج تستیاب ہے کرسمس کو مختلف طریقے سے منانا چاہتے ہیں جاپان میں کی ایف سی کرسمس کی روایت افراد اور کمیونٹیز کی نئی روایات تقلیق کرنے کے صلاحیت کے مثال دیتی ہیں جدت اور مواقفت کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں جہاں ایک فاسٹ فوڈ چین ایک اہم تاتیل کا لازمی حصہ بن گیا ہے یہ رجان ہمیں دعوت دیتا ہے روایات کے متحرک نوعیت اور اس موقع کے اقدار روح کا احترام کرتے ہوئے نئے رسم و رواج کو اپنانے کی اہمیت پر غور کرنا آج کے ویڈیو میں ہم نے اس منفرد واقعے کے دلفرید تعریف ثقافتی اہمیت اور پائدار مکتوبولیت کا مشاہدہ کیا ہے اس دلچسپ سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ